یہ جو کاروبار ہے یہ ٹوٹل کیش ہے اس میں ذرا بھی ادھار نہیں ہے ارفان بھائی میرے سے تو مال ہی پورا نہیں ہو رہا ماشاءاللہ سے رنگ لگ گئے ہیں ارفان بھائی میں نے دو فیکٹرییں لگا لی ہیں اور تیسری چوکلیٹ کی بھی لگاؤں گا اس کی مارکیٹ سے اتنی زیادہ دیمانڈ آ رہی ہے کہ مجھ سے مال ہی نہیں پورا ہو پا رہا میں اپنے گھر میں ہی بناتا ہوں اور ادھر سے ہی لوگ آگے مجھ سے مال لے جاتے ہیں میں تو یہ کہوں گا آپ سارے کام چھوڑیں صرف لولی پاپ کی جیلی کی اور چوکلیٹ کی فیکٹری لگائیں میں پروپٹی ڈیلر کام چھوڑ کر اپنی فیکٹری کا مالک بن گیا ہوں ماشاءاللہ فہیم بھائی کا سیٹ اپ دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے گھر کے اندر ہی فیکٹری چلا رہے ہیں اور وہ بھی دو دو فیکٹرییاں تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں چھٹے پلیں اور اپنی فیکٹری لگائیں السلام علیکم کرو بریو میں اپنی فان سائنس والا آج ملتان میں موجود ہوں فہیم بھائی کے پاس جنہوں نے آج سے دو مہینے پہلے جیلی کی فیکٹری لگائی لاہور میرے پاس آئے وہاں سے جیلی کی مشینری بغیرہ لی جیلی بنانا سیکھی اب ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں ابھی نیسی ملیں گے بات چیت کریں گے تفصیل سے ڈسکشن کریں گے السلام علیکم بھائیم بھائی کیسے ہیں آپ کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہو گئے یہ مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے ہو گئے ہیں کام کیسا چل رہے ہیں جب شروع کیا تھا اکیلے تھے اب کتنے لڑکے ماشاءاللہ ہیں اب میرے ساتھ دو لڑکے یہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ سیلزمین ہے میرے پاس ماشاءاللہ رات کے گہرہ بجگیں ہیں ابھی تک بھی آپ کی ٹیم لگی ہوئی ہے کتنا بنا لیتے ہو مہینے کا آپ آمدنی کی بات کر رہے ہیں آمدنی کی بات کر رہے ہیں کاپی سیدھی کر لیتے ہیں اچھا ایک کاپی کا مطلب لاکھ اگر روپے کمالت دے ہو پکی بات ہے ماشاءاللہ یہ ایک جار میں کتنے جیلی کے پیس ڈالتے ہیں اس میں ففٹی پیس ڈالتے ہیں پچاس پیس ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ٹیپ پر لگائی ہوئی ہے اس کا کیوں لگاتے ہیں اس کا ازارہ ویٹ ہوتا ہے لوگ اٹھاتے ہیں اوپر سے یہ کھل جاتا ہے یہ پچاس پیس ایک جار کے اندر رنگ بڑھنگی ہے یہ جو خالی جار ہے یہ کتنے کا یہ مل رہا ہے ففٹی فائیو کا پچپن روپے کا اس کے اوپر سٹکر ایک کتنے کا پڑھتا ہے یہ پانچ روپے کا تقریبا ساٹھ روپے تو یہ سائیڈ پی ہوگئے جیلی کپ کتنے ہوتے ہیں ایک جار میں پچاس ایک خالی کپ کتنے کا خالی کپ تقریبا ایک روپے دس پیسے کا خالی کپ پڑھ جاتے ہیں یہ دس روپے والا ہے پانچ روپے والا ہے یہ پانچ والا ہے شاپر جو ہے نا اس کے اوپر سیڑنگ کرتے ہیں کسی ریٹ پر لے رہے ہیں یہ مجھے ایک ہزار روپے پر کیجی پڑھ رہا ہے ایک ہزار روپے پر کیجی پڑھ رہا ہے تقریبا باقی پلس مائنس ہو سکتے ہیں اس کے اندر جو جیلی ہے ایک کپ میں کتنے گرام ہوتی ہے اس میں پندرہ سے سولہ گرام آتی ہے پندرہ سے سولہ گرام آ جاتی ہے صرف خالی جیلی ایک کپ میں کتنے روپے کی پڑھتی ہے آپ کو جیلی اس میں آپ لگا لیں کہ یہ ایک روپے کی پڑھتی ہوگی ایک روپے کی اس سے بھی کم اور خالی کپ یہ ایک روپے دس پیسے ایک روپے دس پیسے تقریبا دو روپے ہو گیا اور یہ جار کتنے کا بتایا تھا چھتے پرblo کپدے ایک اور سوالے دعوتے کے ماہر servant جاون گیا اور سوالے دی نے صلاحات کے اوپ کرنے دیوان جبوں سے ندگraftہ آپ کو پہتے جاتے فیسیں جس سید اپنی دیوان سیدی مجھانات ہے آپ کو سیدی جاڑی جاڑی ہونا مدینہ تو ڈیوان آمدار ہستند اے آپ 전 Aww��� chịب کا آپ نے سا دوکاندار اس کو کتنے کا بیچتے ہیں وہ آگے ریٹیلر کو دیتا ہے تقریباً ٹو ہنڈر کا دو سو روپے کا اور ریٹیلر کی ڈھائیسو کی سیل ہے ریٹیلر اس کو ڈھائیسو کا بیچتے ہیں ایک دن میں اسی مشین کے ساتھ آپ کتنے جار تیار کر لیتے ہیں تقریباً سیونٹی ٹو جار تیار کر لیتا ہوں ڈیلی کھپت بھی ہے کھپت بھی ہے ڈیمانڈ کتنی ہے ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہے اچھا یعنی کہ آپ سے مال پورا نہیں ہو رہا بلکہ اس کی میں مشینری بڑھانے کا سوچ رہا ہوں اور لیبری بڑھانے کا سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دن میں کتنے جار بتایا آپ نے سیونٹی ٹو بہتر جار اور ایک جار روپے بیس روپے بچتا ہے آپ کو تو تقریباً کتنا بن جاتا ہے ڈیلی کا یہ آپ لگا لیں تقریباً کوئی چودہ سو روپے تقریباً چودہ سو پندرہ سو روپے لیبر بجلے سب کچھ نکال کے چودہ پندرہ سو روپے یہ بن جاتا ہے صرف اس ایک اچھا اب دوسرے پورجیکٹ کی طرف آتے ہیں یہ لولی پوپ یہ لولی پوپ پانچ روپے والے ہیں دس روپے والے ہیں یہ پانچ والے ہیں پانچ والے ہیں آپ دس والے تیار نہیں کر رہے ہیں ابھی ابھی دس والے تیار نہیں کیا آپ کی علاقے میں چلتے نہیں ہیں یا تیار نہیں کرتے ہیں نہیں اس علاقے میں سیل ہی صرف پانچ والے میں تو پانچ لوگ میں بناتا ہی نہیں بس ادھر اپنے حساب ادھر اپنا حساب یہ بھی جار میں سے کرتا ہے ایک جار میں کتنے ڈال رہے ہیں 50 پیس پچاس پیس کتنے کا تیار ہوگے پڑتے ہیں یہ بھی تقریباً اتنے کے پڑ جاتا ہے مجھے اس میں بھی ایک جار پہ بیس روزہ کماتے ہیں اس کی دیلی کی کتنی پروڈکشن کر رہے ہیں؟ اس کے بھی تقریباً میں اتنے جار تیار کر لیا تو ساٹھ ساٹھ سے ستی لیا ہے یعنی کہ پندرہ سو ادھر سے اور پندرہ سو ادھر سے تین آزار پینٹی سو ڈیلی بنا لیتے ہیں میں یہی کلکولیشن دیکھنا چاہ رہا ہے کہ لاکھ کیسے نکال کرتے ہیں؟ یہی کام کرتے ہیں تو میرا ہوتا ہے بس سیل پرچیز کا کام ٹھیک ہے تو بس یہی لڑکی یہاں کام کرتے رہتے ہیں اچھا فہم بھئی مین چیز جو ہے نا وہ بیچنا ہوتی ہے آپ اس کو کیسے بیچتے ہیں اور کیسے منیج کرتے ہیں؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ مجھے باہر کے شہروں سے کافی آرڈ آتے ہیں میں جاتا ہوں باہر کی مارکیٹنگ کرتا ہوں اورسل مارکیٹنگ کرتا ہوں ادھر سے مجھے آرڈ آتے ہیں اور لوکل جو ہے میں نے بکر رکھا ہوا ہے اور ساتھ سیلز میں رکھے ہیں وہ ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں ملکان شہر میں صحیح ہے باہر جو ہے نا وہ میں ہوسل مارکیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ادھر پہ کام کرتے ہیں کیش پہ کرتے ہیں کیش پہ ہو رہا سارا کام کیش پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی بالکل ریجسٹرڈ ہے جی بالکل ریجسٹرڈ ہے بالکل ٹھیک ہے اب یہ بتائیں مشینری وغیرہ کس نے لے گئے دی یہ آپ اسے پرچیز کیا جی فارمولا فارمولا بھی آپ ہی نے بنانے کا طریقہ یہ بھی آپ ہی نے سکھایا بیچنے کا طریقہ یہ بھی آپ اسے سکھ رہا ہے اب مکمل ماشاءاللہ کامیاب ہے مکمل کامیاب ٹھیک ہے وہ لوگ جو بے روزگار ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس سمجھ میں نہیں آرہی کیا کام کریں ان کو کیا مشورہ دیں گے ان کو یہ کہوں گا کہ سٹارٹ لیں آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں آپ آپ جائے سکھاتے ہیں دس ہزار سے لے کر دس لاکھ تک انویسمنٹ میں کاروبار تو آپ کے پاس آئیں آپ سے مشورہ کریں کہ ان کی انویسمنٹ میں کون سا کاروبار بیٹھتا رہے گا تو وہ سٹارٹ لیں اللہ بھرکے ڈال لے گا انشاءاللہ جیلی لولی پوپ اور تیسا چوکلیٹ کیا وہ بھی شروع کر رہے ہیں جی اس کا میں نے اب ارادہ بنا لیا تو انشاءاللہ میں یہ شروع کر دوں گا کیونکہ اس کی گروت بھرت میں نے آپ کو بتا دی ہے جی جی انشاءاللہ اس کو بھی ایڈ کر لیں اس کو بھی ایڈ کر لیں تو ان میں سے جو سب چٹوپ پہ جائے گا وہ چوکلیٹ انشاءاللہ اس کے بعد پھر لولی پوپ بھی اور جیلی بھی تیسوں ہی چلنے والے تو جیلی آپ نے مارکیٹ سروے کی ہے تو کیا ریویو ہے سردیوں میں بھی چلے گی یا نہیں یہ گرمیوں میں بھی چلے گی اچھا جی بالکل مجھے ریویوز کہا ہے کہ گرمیوں بھی بھی چلے گی بھلے کئیوں نے کہا ہے کہ یہ آپ سردیوں میں کوئی سیل کر رہے ہیں یہ تو گرمی کا ایٹم ہے اچھا یہ بھی مجھے اس میں کشاف ہوا ہے یہ گرمی میں بھی چلے گی جیلی چلے گی سردی میں لولی پوپ بھی یہ بھی صدا باہر ہے چوکلیٹ کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے ہمارے ایریا میں لیکن آپ اسی کو کپ میں بھر لیں اور سیل کر لیں تو میلٹ ہونے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی یہ تو پہلے ہی آپ کے پاس ہے میلٹ ہونے کی بھی ختم ہو گئی تو اس طرح سے چوکلیٹ بھی صدا بار آپ کی بنے گی جیلی بھی اور لولی پوپ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد مین چیز آتی ہے اگر کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی بیٹھا ہے پاکستان میں اور آپ سے جیلی لولی پوپ یا چوکلیٹ خریدنا چاہتا ہے فیکٹری ریٹ پہ تو کیا دے سکتے ہیں یہ بلکل پروائیڈ کریں ان کو آن لائن ڈلیوری کریں گے یا کس طرح سے آن لائن ڈلیوری کریں ان کو آن لائن ڈلیوری کریں گے آن لائن ڈلیوری دیں گے آپ اپنا موبائل نمبر بتائیں ڈیرو تری ہنڈرڈ ٹو ایٹ ڈبل سکس ڈبل نائن ٹو ڈیرو تین سو آگے اٹھائیس اٹھائیس چھہ سٹھ چھہ سٹھ نو سو بانوے نو سو بانوے یہ ان کا موبائل نمبر ہے ملتان میں ہوتے ہیں اگر آپ بھی ملتان سے ہیں یا اس کے گرد و نوہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ نہیں ہے کم انویسمنٹ ہے اور آپ اپنا بائزت طریقے سے روزگار چلانا چاہتے ہیں تو فہیم وارسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ فیکٹری اونر ہیں خود ہی پروڈکشن کرتے ہیں لیبر رکھی ہوئی ہے بہترین کام کر رہے ہیں آپ بھی اون لائن آرڈر دے سکتے ہیں ان کی فیکٹری وزٹ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی مزید معلومات لے سکتے ہیں مشورہ لے سکتے ہیں ٹریننگ لے سکتے ہیں اگر آپ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں یا کوئی بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بزنس ٹریننگ سینٹر لاہور میں اور ملتان میں آپ آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں ٹریننگ لے سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں فہیم بھئی اس میں نقصان ہونے کا خطرہ کتنا ہے نقصان تو ہر کاروبار میں نقصان تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس میں کتنا نقصان ہے بہت کم ہے آپ نے بھی کیا تھا ہوگا شروع میں یہ بلکل اس میں نقصان تو تھوڑا سا کیا ہے لیکن اسی نقصان کے ساتھ ہی کامیتوں سے نہیں ہے اچھا یہ بتائیں اس میں کیا کیا مسائل آتے ہیں اس میں مسائل راہ میٹریل کا بہت آتا ہے لیکن وہ آپ نے حل کیا ہے ہمارا ہمیں پروائیڈ کر دیتے ہیں باقی اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہمارکیڈ میں ڈیفرنٹ کوالٹی کا میٹریلز ہیں تو وہ اب آپ کو فیلال ٹینشن کوئی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں لولی پوپ میں لولی پوپ میں کیا نقصان ہونے کا ڈھر ہے اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ زیادہ سیل ہے اس کی جیلی کی نسبت ہے اچھا اس کی سیل زیادہ ہے اس کی ریمانڈ بھی زیادہ ہے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ دس والی جیلی بنا لیں اور دس والا ہی لولی پوپ بنا لیں تو آپ کی بچت بھی کافی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ٹیم بھی اتنی لگنی ہے ٹائم بھی اتنا لگنی ہے دجلی بھی اتنی لگنی ہے مٹیریل بس زیادہ سے زیادہ پانچ گرام آپ کا بڑھ جائے گا بس باقی سارے خرچیں آپ کے بچیں گے آپ پروفٹ ڈبل لے سکتے ہیں اگر آپ اسی کے اوپر سپرنگل چھڑک دیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا کھلونہ ڈال دیں جو کہ پچاس پیسے کہتے ہیں یعنی کہ اس کی ویلیو اڈیشن کر کے ہم اس کا دس روپے کا بھی بھی سکتے ہیں اگر دس کا مجھے کوئی آڈر ہے کا انشاءاللہ میں بھی پروائیڈ کروں گا بلکل ٹھیک یعنی کہ دس والے ہی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ بنائیں تھوڑی سی اچھی گرامیج میں باقی تو ماشاءاللہ بہترین ٹرانسپیرنٹ لولی پوپ تیار آپ نے کی ہوئے ہیں بہترین اسی طرح سے جیلی بھی یا تو اب آپ کے ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ کافی ریپیٹ کسٹمرز کتنے ہیں آپ کے تقریباً سارے ریپیٹ ہی چل رہے ہیں نیو بھی ایڈ ہو رہے ہیں لیکن ریپیٹ میرے چل رہے ہیں پہلے سے اچھا یہ میرا تقریب پورے پاکستان میں مان جا رہا ہے کراچی تک گیا ہے مان کیلکہ پاکستان تک سے آڈر ہے ماشاءاللہ زبردست ہے یعنی کہ ان کو پھر بلٹی وغیرہ کے خرچے ڈال کے کچھ سمجھ آ جاتی ہے جی بلکل سمجھ آ جاتی ہے ہم کچھ ہم تھوڑا سا ان کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ خرچہ وہ ڈال لیتے ہیں جو باہر سے آڈر آتا ہے آخری پوائنٹ یہ بتائیں کہ اور بھی ڈسٹریبیوٹر ہیں جلی بناتے ہیں بیچتے ہیں کوئی آپ سے ہی مال کیوں خریدے ہیں یہ اس میں میں نے اپنی کالٹی رکھی اپنا فریور دیا ہے اور اپنا ٹریڈ مارک ہے میرا کمپنی سٹیڈ کروائی ہے پروپر بلکل ٹھیک تو خریدے گے انشاءاللہ پھر ان کو اچھا لگے گا یعنی کہ کوالٹی ہی ہے جس پہ آپ کام خالص چیزیں ڈالیں ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دولن گا بلکل ٹھیک ہے کوئی آخر میں کوئی ایسی بات بتانا چاہیں جو میں پوچھنا سکاؤں بس یہ ہی ہے کہ اپنا کاروبار شروع کریں اور انشاءاللہ اللہ اللہ برکت ڈالے گا ٹھیک میرے پاس آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اس سے پہلے میں بہت سے فیلڈوں میں رہا ہوں پروپٹی کے کام بھی کیا ہے اور فوڈ ایٹم کے کام بھی کرتا رہا ہوں پہلے دوسرے لیکن مزہ نہیں آیا اس لئے پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھے یوٹیوب پر تو میں نے سوچا آپ کے پاس جاؤں کہ کاروباری مشورہ کروں تو دوبارہ سے شار لوں اللہ ناللہ نے کامیابی دی ہے اس میں ماشاءاللہ زبردستہ اب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ پارٹنشپ کر لو ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کریں محنت کریں اور کام کو آگے لے کے جائیں اس طرح سے آپ لوگوں کو جب کامیاب ہوتا دیکھتا ہوں تو دل اور زیادہ پوش ہو جاتا ہے کہ کل وہ پودے جو نرسریہ میں نے اگائی تھی اس میں سے درخت بننا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ نہ صرف آپ خود سٹیبل ہوئے ہیں بلکہ اور گھروں کے روزگار بھی لگے ہیں چولے جلنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں ہی مزید نوکریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں ان یہ الفاظ کے ساتھ اپنے دوست اپنے میزبان اپنے بھائی ارفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات